بس آخر مجھے اور بتا دیجئے آپ کا زیادہ سمنیل ہوں گا آپ کو بیٹھنے میں کافی تکلیف ہوری میں دیکھ رہا ہوں بس ایک آخری سوال آپ سے میں پوچھوں گا یہ کہ یہ جو کچھ ہوا ہے چند شکر بھائی اور اب جو ہے آپ بھرتپور جا رہے ہیں اس کے بعد بھی اور دوہزار چوبیس ٹھیک سامنے ہے تو دوہزار چوبیس میں جو آپ کی تیاری ہے جرہا وہ بھی بتا دیجئے اور یہ جو ہوا ہے کیا اس کا بھی کچھ دوہزار چوبیس کی تیاریوں پر اثر پڑے گا؟ میں آپ ہی تھوڑا سا رائنطق بات کرنے کی اس میں نہیں ہوں مجھے بھی مانسے گاغات پہنچا ہے کہ اگر یہ کانون ویوستر یہ لوگتنطر میں اس طرح کی بھاسہ سے بات ہوگی تو مجھے اپنے ساتھیوں کی فکر ہے مجھے ان ساتھیوں کی فکر ہے جو دیش میں لڑ رہے ہیں ہمارے اور بھی ساتھی لیڈرز ہیں جو بھی پرکس کی بھومکاں میں لڑ رہے ہیں مجھے ان کی بھی چنت ہے کہ ان کے ساتھ یہ حاصلہ نہ ہو جائے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سرکار کو ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے اور میں یہ بھی کہوں گا میری چھوڑیے لیکن جو ہمارے لیڈرز ہیں اور انے انے پارٹیو کے ان کو اتنا بڑا پروٹوکال نہیں ملا اور وہ اچھے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بہت لوگ جوڑے ہیں ان کو سرکار کو سرکشہ دینے چاہیے سرکشہ کی بھانگا بھی کرتے ہیں آپ نے نہیں مجھے سرکشہ کی ضرورت نہیں میری سرکشہ کرنے کے لیے لوگ بہت ہیں آپ کو سرکشہ نہیں چاہیے اس کے بات بھی میں نے کہا نا میں نے تو اپنی بات لکھے دی تھی تو ان کو لگا جورت نہیں ہے اب بھی میں جب تک اب تک سمحل کے رکھا میرے سنتوگروہ کے عاشرواد سے تو میں اب بھی سمحل دوں گا میں پھر کہہ رہا ہوں جیتن جانچ آئے گی نا میں تو کہتا ہوں نا اگر کسی کو کوئی اور بھی کوئی سندے ہو جیسے دبیواز میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کی اتنی ٹھوس جانچ کراؤں پتہ لگ جائے آپ کو کون لوگ میں تیار بیٹھا ہوں کیوں کی مجھے پتہ ہے کہ ستے پریشان ہو سکتا ہے لیکن پراجت نہیں ہو سکتا ہے اور میں ستے کے لیے لڑ رہا ہوں میں اس دیش کے ان گریبوں کے لیے لڑ رہا ہوں جن کو آج بھی بنیادی ادھکار اور سویدائی نہیں ملی ہے جن کو انسان بھی نہیں سمجھا جا رہا موچھے رکھنے پہ گھوڑی چڑھنے پہ اپنی کھیت پہ کام کرنے پہ جس طرح سے لوٹ ماری اور ہتیاں ہو رہی ہیں جس طرح سے مہلاؤں کا سوشن ہو رہا ہے یہ بردارست کے لائق نہیں ہے آج آجاد بھارت میں بدلنا چاہیے بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے تو چند شکر آزاد ہیں ابھی بھی جو فائرنگ ہوئی ہے اس کا اثر ساپ دکھ رہا ہے اٹھنے اب میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اور ساتھ کے لوگ سہارہ دے رہے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہاں سے ہٹتے ہیں اس طرح سے ان کو یہاں پر اس طرح سے یہاں پر یہاں لٹایا جا رہا ہے ابھی بھی سوست نہیں ہوئے ہیں لیکن جو ساتھ کے لوگ ہیں سہیوگی ہیں وہ یہاں دور دور سے پہنچ رہے ہیں پورا سپورٹ کر رہے ہیں اور چند شکر آزاد نے کلیر کہا ہے کہ کوئی سرکشہ نہیں چاہیے اور سرکار پر سیدھا اٹیک کیا ہے کہ جو خلاب بولے گا یا جو آپ سے رازمتے کا سہمت ہوگا کیا اس کا یہ حال ہوگا یہ سوال کھڑا کیا ہے کیون راجس کے ساتھ ابھی شیخ اپادی ہے ای بی پی نیوز سہرنپور